قرآن العمامت سید خان ملتانی مرکزی شعط الطحیت والسنہ نحمده و نسلی الى رسول الكریم اما بعد فاعوز بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمت من اللہ لانت لهم ولو كنت فضلا غليز القلب سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ الحمدلللہ رب العالمين اور رحمول الرحمن الرحمن الرح للمہ اپ نبتنا neither رحمت punya الرحمن الرحمن الرحل صحب صد احترام زی قدر معزز محترم زی وقار بزرگو بالخصوص میرے موحد غیور نوجوان بھائیو السلام علیکم اللہ رب العزت نے احسانِ عظیم فرمایا کہ اس انسان نے اپنے قدرت دے دعا حتھا نال تخلیق فرمایا باقی ساری کائنات دے متعلق مگر جدو انسان بھی تخلیق دمو عمل آیا تو اللہ نے فرمایا خلقتو بے یدیہ میں رب نے انسانوں اپنے قدرت دے دوان حتھا نال بڑھا اور صرف تخلیق نہیں فرمایا بلکہ فی ای سورتم ما شاہا رکا وقت جس شکل و سورت نو میں رب نے پسند فرمایا ہے میں اس شکل و سورت جو انسان دی تخلیق فرمایا ہے اور پھر رب نے چار قسمیں اٹھا وردے بعد پنجویں قسم اپنی ذات دی اٹھا کے فروایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ ساری کائنات ساری مخلوقات وچھو سب تو زیادہ خوبصورت میں رب نے انسان نو ہی بڑھایا چونکہ لفظ ہے احسن سب تو زیادہ سہنا خوبصورت تو مطلب کیا ہے کہ اگر ایک نہیں دو نہیں چودہ چودی دے چن آ جاویں تے سامنے ایک بلال رضی اللہ تعالی عنہ نو کھڑا کیتا جائے تے پھر رب کو لو پچھے آ جائے کہ انہ دو وہیں چو سونا تو کس نو بڑھایا تو اللہ کریم قسم اٹھا کے فروادہ ہے کہ اتنا چودی دے چن سونا میں نہیں بنایا جتنا کالے رنگ دے بلال نو سونا بڑھایا اندازہ لگاو صرف چودی دا چان نہیں عرش دا خالق بھی رب بھی عرش نو بھی رب نے بنایا تو پھر جدہ رب نے قسم اٹھائیا ہے کہ سب تو زیادہ میں رب نے انسان نو سونا بڑھایا ہے تو معلوم ہوندہ ہے اتنا سونا عرش بھی نہیں ہے جتنا سونا رب نے انسان نو بڑھایا ہے اس انسان نو صرف سونا نہیں بڑھایا بلکہ فرمایا لقد کرمنا بنی آدھا ساری کائنات وچو سب تو زیادہ مکرم میں رب نے صرف انسان نو ہی بنایا یعنی اتنی رب دے دربارج نوری فرشتے دی بھی اتنی تقریم نہیں جتنی کرمنا بنی آدھا میں رب نے اس انسان جو عزت و تقریم نال نوازے ہے ایسی عزت اور افضلیت میں کسے نظیب نہیں فرمایا پھر فرمایا حملنا ہم فی البر والباہ بر و باہر دیا سرداریاں بھی میں رب نے صرف اسے انسان نو نصیب فرمایا پھر فرمایا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَتْتَيِّبَا ساری مخلوقات وچو صاف ستری تے پاک روزی میں رب نے انسان نو ادا فرمایا پھر فرمایا فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَسِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْزِيلًا رب فرمایا جو میں اس انسان و عزت و تقریم تے فضیلت نال نوازے آئے میں کڑی کڑی گن کے دساں فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَسِيرٍ ساری مخلوقات جو سب تو زیادہ افضلیت میں رب نے دیتی ہے تصرف انسان نو ادا فرمایا اتنیا ازتانال رب نے اس انسان نو نوازے آئے تو آخر اللہ دا کوئی مقصد بھی تا ہونا ہے آخر اتنا جو انہوں خوبصورت بنایا ہے انہوں عزت دیتی ہے فضیلت دیتی ہے صاف ستری روزی دیتی ہے ادھا رہنا سہنا سونا بڑھایا تو کوئی مقصد بھی تا ہے اتنی قیمتی چیز بنا کے رب نے ان یہ دنیا دے جنگہ لے چاہتا نہیں چھوڑی آخر ادا کوئی مقصد بھی ہے تو اس دا مقصد رب نے ادھا سے ہے کہ اس نو اتنا با وقار بڑھا کے اس دے وقار نو محفوظ رکھا نواز تھے ادھی عزت نو محفوظ رکھا نواز تھے میری گلہ دی سمجھ آ رہی ہے آوے ناوے چلو سیر تا حلائی رکھو یعنی میرا ذہن مطمئن رہا ہے کہ تو انو میری گلہ دی سمجھ آ رہی ہے اتنی اس نو عزت و فضیلت دے وردے پا رب نے اس دے وقار اور عزت نو محفوظ رکھا نواز تھے پھر ایک انتخاب فروایا تے انتخاب بھی ایسی شخصیت دا فروایا جس دے اتے رب نے سارے دے سارے حسن و جمال دی انتہا فروا دی تی جس دے اتے اپنیا ساریا رامتہ دے خزانے دی انتہا فروا دی تی سورت دے کھو تا بے مثال سیرت دے کھو تا بے مثال خسلت دے کھو تا بے مثال کردار دے کھو تا بے مثال اس نے اٹھنا بانا کھانا پینا رہنا سہنا چلنا پھرنا بولنا گفتار رفتار حسن و جمال حسن و ملا اس شخصیتی اکتہ حرکت رو میں اللہ نے ایسا بے عیرد بے مثال بڑا دیتا تاکہ جیویں انسان میں رب نے باوقار بنایا ہے اس انسان تے اس بے مثال تا رنگ اجدہ چڑ جائے تاکہ ایک بندہ دنیا تے بے مثال بڑ جائے تے آخرت تے بے مثال بڑ جائے عوبہ کمال شخصیت رب نے اس امت رجری نصیب فروائی ہے اس دا نام ہے سید الانبیاء فخر الانبیاء گوہر انما مصدق المرسلین محمد رحمت للعالمین صل اللہ علیہ وسلم دے وجود باجودنوں رب نے ایسا مخزن رحمت بنا کے دنیت منعوض فرغایا تاکہ میرے محمد معصوم دی زندگی دے اک اک شوپے دی رحمت ہر امتی دے زندگی دے اندر پھریا جائے تاکہ اس نے وقار تے عزت روح کھونتے دیمت تے داغ نہ لگ جائے تاکہ دن قیامت دے اگے حقے اس نے میرا محمد الرسول اللہ ہوئے پچھے پچھے محمد دا ہر امتی تکھے رحل کے جنتی داخل ہوئے سوڑے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سب تو بڑا اس امت جو احسان ہویا ہے وہ اے ہویا ہے کہ اس نو جہنم کلو ہٹا کے سوڑے محمد نے جنت علی رستہ دھوڑا چھوڑیا آج اسا مالوی لوگ الفاظہ نال جنت دا نقشہ سنا دے ویئے یا جہنم دا نقشہ سنا دے ویئے کہ تسو ساڑے مسلمان احباب سون کے اٹھ کے چلے جاندے ہو اسے واسطے کیسے پچھے آبی رب دو کن نہ دیندہ تک ہیک کن نالی کام تا چل سکدہ آئی اللہ دو کن کیوں لائے اسا کہہ ہیک کی چھو سون کے تے دوئے چھوڑے گٹ چھوڑے سون کے کٹنا نہیں اصلا مسلمان لوگ ہیں تو پھر کم از کم جس پیغمبر دا کلمہ پڑے آئے کچھ نہ کچھ نہ سونے محمد نال نسبت دا ہونا ضروری ہے ہونا ضروری ہے کے نہیں جس پیغمبر دے وجود با جود نو ایک بات ذہن نشیر رکھو اللہ دے ہر پیغمبر دے وجود دے اندر رب نے ترائے رامتہ رکھی ہے کتنی رامتہ پیغمبر دا وجود بھی رامت پیغمبر تے نبوت آون والی بھی رامت تے جیڑا سبک تے دعوت لہے کہ پیغمبر آن دا ہے اوہی رابدی کے ہوتی ہے با یک وقت پیغمبر دے وجود دے اندر رابدیاں کتنیاں رامتہ ہو دیاں سونے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جد و نمبر لگ گئے تو اللہ نے انہاں برتنہ چوتنے رامتہ چوک کے پیغمبر نو نہیں دیتیا بلکہ اترائے رامتہ اللہ خزانے سارے چاہ کے رب نے محمد پاک نے حوالے فرمات ہو جائے کیوں فرمائے ہیں اس واسطے کہ میرے سونے محمد دے با کہ امد تک بھی کوئی چھوٹا یا بڑا سلی برو بھی کوئی نبی بڑھ کے آسندہ نہیں آئے کیونکہ نبی حمر واسطے کتنیاں رامتہ دا ہونا ضروری ہے ترائے اللہ وہ ساریاں چاہ کے سوڑے محمد قریب دے حوالے فرمات جدہ پچھا بچی کا عیش ہے نہیں لہذا قیمت تک کوئی نبی بھی بڑھ کے آسندہ تمام رحمتہ دا مخجن بنے ہیں تو محمد الرسول اللہ بڑھ کے آئے تو پھر کمال اے ہیں کہ اس پیغمبر دی تھوک مبارک نبی رب نے رحمت دا خزانہ بڑھا دی ساڑھے مولوی پیر فقیر چھوٹے وڈے بڑی اچھیوں شکسیتیں ہی ہوئیں نا تہاں کہ تب ہی تورتے ہر دی تھوک کے چھے بندہ کراہت محسوس کر دائے کراہت محسوس ہون دی کی نہیں کرمالے بولتا چھڑے گھر کو سارے تھوکا چٹرن آلے تھے نہیں نا تیسے کراہت ہو دی ہے نا یار جراسی میں اس وقت بندہ جوٹھا کیسے دا کیوں نہیں کھان دا اسے وجہ تو نہیں مگر میرے سونے محمد پاک دی صرف تھوک نہیں رب نے تھوک مبارک فروائی ہے اور ایسا پیغمبر ہے جس دا لعاب دہن رب نے زمین تے گران نہیں دیتا جس محبوب پیغمبر دے لعاب دی رب اتنی عزت اور قدر فروائے اس پیغمبر دا امتی ہو جاؤنا اے کسے شرف تو کام نہیں ہے اس پیغمبر دا پھر کلمہ پڑھنا رب نصیف چاہ بھروائی ہے تا پھر کم از کم اس محبوب تے معصوم تے مخدوم پیغمبر دی نبوت اور رسالت تے رحمت نبوت دا کچھ نہ کچھ دا مسلمان دے وجود تو ظاہر ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے جی ہونا چاہیدہ ہے اسے واسطے جنا لوگا نو رب نے سوہنے محمد معصوم و مخدوم دے قدمہ دے اندر بہنہ نصیف فروائی ہے اس میفیلچ بہنہ تو پہلے او لوگ لوگا دیا نظرہ دے اندر اتنا گھٹیت حکیر سمجھے جاندے ہیں کہ انہاں نو اپنے نال کھلارنا بھی بندے برداشت نہن کر دے مگر جدا اوے لوگ سوڑے محمد پاک دے قدم جاکے بیٹھے تھے انہاں دے باہنو بھی اور سوڑے محمد پاک دی نصبت حاصل کرنے بھی بجا دو اللہ فرماندہ ہے او چل دے زمین دے ودہ انہاں دی جتیہ دی آواز میں اللہ عرشہ بری انتصار آج فرم دے کیونکہ انہاں دی نصبت میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال بیٹھا ہوئی اے تو بندہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد دے اندر ایک خجیدہ خوشت مڈھ دے نال اینج کھڑے ہو کے اینج ٹیک لگا کے سوڑا محمد پاک خطبہ انشان فروا دے کھڑے ہو کے تو پھر صحابہ اکرام نے مشورہ دیتا یا رسول اللہ تُسا کھڑے کھڑے تھاک جاندے ہو تو کیوں نہ ہوئے توڑے واسطے سے ایک ممبر تیار کر دے تاکہ تُسا ممبر تے بیٹھ کے خطاب فروایا کر دے تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تو ممبر مان کے آگیا جس کھجور دے سکھے مڈھ نال پیغمبر تیک لگا کے کھڑے ہوندے ہم ہون اُس نال تیک لاؤڑی پیغمبر نے چھوڑ دیتی ممبر تے تشریف لے آئے اللہ دے محبوب خطبہ انشاد فرما رہے خطبہ انشاد فرما دیا خطبہ تو مراد بیان فرما رہے ہیں تو بیان دے دوران ہی ایک معصوم بچے دا سسکیاں بھر بھر کے رون دی آواز ہیں تو اللہ دے محبوب نے سجے کھبے دیکھے آ کہ یار اتھے کوئی بچہ تو ہے کوئی نہ رومن علی نظر نہیں آرہے آن مگر رومن دی آواز ہیں آرہی اللہ دے پیغمبر نے جدو سجے کھبے دیکھے آ آواز آرہی ہے مگر رون علی نظر نہیں آرہی تو جبرہی نے امین تشریف لے آئے انہوں نے فرمایا حضرت بچہ نہیں روندہ پہ آ اوہ مڈھ روندہ پہ آہے جس نال ٹیک لا کے تو محمد کھڑا ہو دا روندہ اس گلو پہ آہے کہ اس مڈھ نویتہ محمد نال اتنا پیار ہو گیا کہ آج اوہی تیریا جدویاں بردہ آہ اس طرح نہیں کر سکتے ایک کھجور تھے سکھے خوش کو مٹھ دیوی نصبت پیدا ہو گئی ہے تو اوہی سوڑے محمد دی جدائی بردہ آہ اس طرح نہیں کر سکتے اصدہ پھر اشرف المخلوقات آئے جنادی اصلاح تربیت واسطے رب نے ایسا عظیم المرتبت پیغمبر نصیب فرمایا جیڑا اپنے وجود نو لولوحان کرا لے آئے مگر اپنے کسے امتی نو روندہ وے کہ محمد فاق بردہ آج تر کہ میں اپنی طرفونی گھڑ گھڑ کے بیٹھا دستا ہے خود رابد قرآن نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوْفَ الْوَحِيمِ سونا محمد کریم دے سامنے کو روندہ آجائیا جب تک پیغمبر اونو حسنہ ریکھ لگیا او تو محمد پاک دے دل مسکون اچھا ہوں تو سا جتنے بیٹھو اپنی امانت دیانت نال دسو ای اسا مسلمان دے دل دے اندر دوسرے مسلمان دے بارے ای جذبہ ہے بولو رہا یہاں ای جذبہ ہے بلکہ اچھا تچھا نہیں بھی جتنا ان کو رگڑے زیادہ چندہ ہے اے مگروں لے جائے تے اتواری حالتیں نی کیوں ہیں کیونکہ اچھا مولوین دی حالت بھی انجھیں اچھاڑا ہی مقصد ہوندہ ہے کہ ایس عوام بھی عجیبہ خالی کرنیا ہیں بھاویں انہ دے پلے دین دی کائش ہے پویتے بھاویں بھائیو زینگی دے کوئی پتہ نہیں پتہ نہیں دوبارہ پھر تو سب مسلمان بھی رامانہ الملقات ہوئے یا نہ ہوئے مگر میری معروضات نو امانہ دیانت نال سنو تأصب زید اناد تو ہٹ کے سنو اگر گلدی آ جاوے سمجھ تا دعا مائے کرسان کے اللہ شاہلہ عمل کی توفیق عطا پر روائے زید دے علاج نہیں ہے میں بھاویں سارا ہی قرآن پڑھ کے سنا چھڑا تے تو کہویں بھائی اتا کو بہابی مولوی ہے اس واسطے میں اتا کوئی حکوی نہیں مننی بہابیاں شابیاں نو چھڑو اصا بڑے ہیں امت محمد الرسول اللہ نال تا کم از کم ساڑا تعلق سوڑے محبوب نال تا ہونا ضروری ہے کہ نہیں جی ہونا چاہیدہ ہے اللہ نے خود سوڑے محمد کریم دے بارے فروایا فَبِمَا رَحْمَتٍ مِّنَ اللَّهِ محمد الرسول اللہ تے اپنی خاص رحمت نزول فرمایا ہے کہ فرمایا ہے جمیں جمیں تیرے ہوتے میں رب دی بارہ نرامت برس دی جا رہی اُن یہ لن تا دا ہو اصا تا سوڑے محمد الرسول اللہ دے دل مقدس نو نرم کر چھڑے آئے کر سیدھ بےٹھو اس مزیانا ستے را فَبِمَا رَحْمَتٍ مِّنَ اللَّهِ اے میں رب دیتا ہے سونے پیغمبر تیرہ مطوئی ہے کہ لن تلا ہو تیرے دل نوں میں اللہ نے اپنی رحمت خسانہ نرم فرما دیتا ہے جے میں تیرے دل مقدس نوں ساخت بنا دیندو تلاں فزو میں نوں ہوں لگ اے جڑے ہزاروں میل پہ دل چل چل کے تیرے پیغمبر تیرے قدمہ دنوں کر بڑھ گئے اے میں تیرے نیڑے ہی کوئی نیسی لگنا اے جس وجہ توں تیرے قدمہ دنوں کر بڑھ گئے کیوں کہ تیرے دل مقدس نوں میں اللہ نے اپنی رحمت نال پھر چھوڑیا ہے لہذا اللہ کریم نے فرمایا اے میرا تیرے اُتے احسان ہوئے کہ میں تیرے وجود نوں رحمت للعالمین بڑھ گئے تیرے دل مقدس نوں تے رحمت للمؤمنین قرآن والے خزان درزول فرمایا کیا مطلب ہے لوح مفوض اندر جس قرآن میں اللہ نے مفوض کر کے رکھیا اُس تختی نالوں جے میں نوں دنیا تے آلہ تختی نظر آئی ہے تا قلب محمد الرسول اللہ نظر آئی ہے میں نوں پتا آئی جنے انہ تختیاں دے اندر میرے قرآن دے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا انجے میرے محمد دے دل والی تختی دے اندر بھی میرے قرآن چے رد و بدل ہو سکتا کیوں؟ او دی وجہ یہ ہے کہ اُنہ تختیاں دی بھی حفاظت دا ذمہ وار کانے لہازا اس پیغمبر دے وجود تے باجود تے دے دل مقدس والی تختی دی حفاظت دا بھی ذمہ وار کانے تے جس دے اندر رب ازدان تے اروج و کمال جس دے اندر اللہ خوبیاں زیادیاں رکھ دے او دے دشمن ہوئی زیادہ آئیں دے اندر اللہ فرما داتا ہے محمد الرسول اللہ دے و جو دے وہ قدس دے اندر خوبیاں میں اللہ نے بے شمار جو رکھی آئیں لہذا تیرے دشمن ہوئی ٹھیریں پریشان نہیں آنا جیڑا رب تے نو خوبیاں نہاں نمازن والا ہے اس وجہ تو اللہ کریم نے فرمایا و اللہ یعصم کا من الناس تیرے حقق والدی فاظت دا زنہ وار کانے اللہ تیتا تون شان تی عزت اپنے محبوب محمد الرسول اللہ نو عطا فرمائی تی جیڑے اس محبوب دے لڑ لگ ونجن انہ دے متعلق تیرا کیا فیصلہ اے جے لاہوری ہے تیرے پیغمبر دے جتیاں دے غلام بن جاوئی تیرے پیغمبر دی سیرت دے غلام بن جاوئی تیرے پیغمبر دی عزت اعزمت دے غلام بن جاوئی انہ دے بارے تائیں رب دا کیا فیصلہ اون ہے اللہ فرماندہ ہے جیڑا سجڑ دی کند سیانا والا ہوئے اوہی سجانوں دے میرا سجڑ میرا محبوب میرا محمد الرسول اللہ ہے تی جیڑا میرے محبوب دی کند دی عزت کرانا ہوئے اوہ دی عزت بھی میں اللہ نے خود ودا دے گئی آئے لہذا جیس نے میرے پیغمبر دے پچھے چلنا پسند کر لیا جیس نے اپنا رہنا تے سینہ خوشی تے غمی دکھتے سکھ حجد و ملاحال میرے محبوب تیری اس نے اندر بسر کرنا شروع چا کرے میں اللہ دا وعدہ ہے ساری دنیا ہوتے مخالب کیوں نہ ہو جائے میں رب دا وعدہ ہے جی میں میں اپنے محمد بھی حفاظت کر لیا انجے اپنے محمد غلام بھی حفاظت بھی کرنا لیا جی میں کسے شیطان دا حملہ میرے محبوب تے نہیں نہ ہو سکدا انجے میرے محبوب تے نقشے قدم تے چلن والے غلام تے بھی شیطان دا کوئی دا دپا چال سکدا نہیں ہے جس چیت دا فیصلہ رب فرمائے اسے تشک نہیں گن جائے نہیں ہے ہون دے سو میں نے ایک گلت سا دے سو اس دھرتی تے سونے محمد پاک تو وعد کے بھی کوئی شان اللہ آیا ہے یا آمن ہے جی میرے نبی تو وعد کے اس زمین تے نہ اللہ فرمان دا ہے کہ اے او صحب شریعت پیغمبریں کہ زمین تے ٹردہ وعدہ ہوندہ ہے تے میں اللہ دا رفعنا لکا ذکرہ میرا سوڑا محمد پاک تینو بھاوے اس شہر دیاں گلیاں دے ککھا دی آواز اکنا ہاں دی پہی ہوئے مگر ایک گلیاں دے ککھا دیتا ہے محمد دے ذکرہ تارید در میں اللہ دے لگا چھوئے اسے واسطے اللہ دے محبوب اکثر اوقات کدی کدی کسے پہاڑا کو گزردے پہ ہوئے نہ تب پتھر جو آواز آ دیئے اسلام علیکم پہاڑ بھی میرے محمد سلام کر دے تو کیا مطلب لکا ذکرہ تے اللہ دا ان من شیئن اللہ یصبی ہو بے حمدی ہی ملاک اللہ تفقہو نہ تسبیحہ ہم اللہ فرما دا دنیا دی کوئی شائع ایسی نہیں تیری میریا تسبیحہ بیان نہ کر رہی ہوئے تو معلوم ہوتا ہے جتھے ذرہ ذرہ کائنات دا رب دیا تاریفہ کر دا ہے اس ذرہ ذرہ کائنات نے ذمہ رب نے لگا دیتا ہے جتھے میرے تذکرہ کی تے کرو رفعنا اللہ کا ذکرہ کا میری تسبیحی تاں کبول ہو رہی ہے کہ ادھے نال دال میرے محمد نے ذکر دیوے دھمہ پیدا ہوتا ہے اسے واسطے حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں فرمایا کہ سوڑا محمد الرسول اللہ ایسا ہے حضرت حسان نے فرمایا ہا کہ اللہ فرما دائے کہ جس سپی کردے اندر کھڑے ہو کے تو آکھیں نہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ اللہ فرما دا ٹیم بھی ہی ہو ہوئے وقت بھی ہی ہو ہوئے توہید تامنسان یہ نالی آکھ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ جب تک میرے محمدی رسالت دی گواہی نہ آوے اس وقت تک تیری توہید دی گواہی بھی دیتی ہوئی میں اللہ کا مولا پھر نال حضرت حسان فرما دے کہ ایس شرف ساڑھے سوڑے محمد پاک رو اللہ نے دیتا ہے کہ اللہ نے اپنے نام دے وچو مستق کر کے نام محمد الرسول اللہ رکھے آئے وہ فرما دے کہ عرش والا محمود عرش والا کون ہے فرش والا محمد ہے تو مطلب کیا ہے رب نے اپنے صفتی نام دے وچو مستق کر کے نام محمد الرسول اللہ دے انتخاب پڑھایا تو سوڑے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کمالات انعال جو نوازے آئے تو پھر اللہ فرما دا ہے جویں اس دا محافظ میں ہاں انجے میرے محبوب دے پچھے چلن والے دی بھی حفاظت دا ذمہ وار کون ہے سارے بولو یاد سوڑ دے تا تسا ہی بیٹھو ٹھیک میں ویدہ نہیں بیٹھا مگر سوڑ دے دا بیٹھے ہو دا اچھا اوڑے اے من دسو ایک امانہ دیانہ تران دسو میرے محبوب دے ایک ایک رونگٹے دا محافظ کون ہے اللہ ہے تو اللہ فرما دا ہے جڑا میرے رسول اللہ دا بن جائے او دی حفاظت دا بھی ذمہ وار کون ہے خود اللہ نے فرمایا قَالَ اللَّهُ اِنِّي مَا عَاقَمْ میرا سوڑا پیغمبر جیڑے تیرے نقش قدمتے چل رہے ہیں انہوں نے آکے اللہ پہ فرما دا قَالَ اللَّهُ اے اللہ فرما رہے ہیں کہ پریشان نہ ہوئے ہیں اِنِّي مَا عَاقَمْ بِشَكْ مَا تُمْحَرَے سَعَادُ تو غلامِ مصطفیٰ نو اللہ فرمایا پریشان نہ ہو میں اللہ تیرے نال اور جس نال اللہ مل جائے او دا کوئی نقصان کر سکتا ہے ساڑھی تھا یہ آلت ہے اے نو ایم پی اے یا ایم اے دوروں ہی وارڈ جو انہیں لینا ہوندہ ہے دوروں اینج کرن اوزا خوشی تو اٹھ دن روٹی نہ کھائی انجن نہیں ہوندہ ہے میری بھئی کئی اوقات ہے مہینو آخر ایم اینے صاحب آہینے دے فلاں ہے فلاں ہے ہون جے کوئی سیاسی بندہ ہوئے یا انتظامیہ دا کوئی بندہ ہوئے اوہ دا یار میں تیرے نالا تو گھبرا نہیں اگلا بندہ اگلے بندے نو فیر چا مریندہ مگر جس بندے نو رب آکھے کہ میں تیرے نالا اس دی کتلی عزت ہوئی اس دا مقام کتلا ہوئی تیرے رب تا فرمایا کہ میں تیرے نالا کیونکہ تُو میرے محمد دے نالے تُو میرے محبوب دے نالے جیڑا میرے محبوب نال رل جائے اوہ دے موڈھے دو تے ہاتھ رکھنا لگاو رہا ہے اللہ دی ذات اتنی گل نال اتفاق ہے جی یہ تا قرآن نے فرمایا اچھا ان میرے موڈھے تے ہاتھ رابدہ ہوئے کسے محبوب تے پیر دا پھر میروں تے تاویز چل سکتے ہون نا اینج کر رہے ہو نا اینج کر رہے ہو جیڑے سجد بڑی بیٹھے ہو اچھے تا گال سچی مان لاؤنا جیڑے نال رب اتھے تیرہ میرے تاویز بھی اوہ دا کچھ بگاڑ سکتا نہیں ہے جی تو پھر مسلمان بندہ ہوئے تے غلام محمد الرسول اللہ ہوئے اوہ نا تویز لیندہ تے نائیں بولو نا اوہ لینہ پسند کردہ تے نائیں لکھنا پسند کردہ ہے تو معلوم ہویا جیڑا اے بندہ کم کردہ ہے اے میرے سونے محمد پاک دی غلامی تو بہر کم کر رہا ہے میرے محمد الرسول اللہ نے شریعت مطابق نہیں کر رہا معلوم ہویا جب تک پیغمبر دی عزت عظمت دی ریس نہ پیدا کی تی جائے اس وقت تک لکھا تصویہ کلمہ دیا بندہ پر لائے جب تک پیغمبر دی سیرت دی ریس نہ پیدا ہوئے اس وقت تک میرے محمد دا اونٹی بڑھ سکدا نہیں ہے اتھے تو تبیش بھی نہیں چل دا لوگ اتھو تک کہنے لگ گئے ہیں جو سونے محمد کریم دوتے جادو چل گیا لا حول ولا قوت الا تو پھر نال کہنا کہ اس جادو دی وجہ تو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ نقلِ کفر کفر نہ باشد کہ محمد کریم پورا سال مردمی قوتوی محروم ہو گئے لا حول ولا قوت تو پھر آخران چھے مہینے پورا محمد پاک دا دماغ ہی ٹکانے تنہے بھلا اے سوچ مسلمان کر سکدا ہے سوڑے پیغمبر بھائے بھائے جی بولو یا یہ سوچ پیدا کر سکتا ہے جس پیغمبر دی تھوک مبارک نو اللہ زمین تے نہیں گرن دے دا اس پاک پیغمبر دے پاک وجود دے قدی شیطان فلید دا اثر ہو مارا نہیں دے مگر اصلا مولویاں دکانہ چمکائیوں یہاں تکے آنے اوہ ساہی جادو چالے جاندہ ہے نبی پاک تے چال گیا تے پھر ساڑے تے نہیں چال سکتا ہے کم از کم سونے محمد پاک دے کلمہ پڑھنے والے نو تکو جایا کرنا چاہے ایسا نظریہ نہ بنا ہے جس نظریہ دی بنیاد تے کسے غیر مسلم نو ساڑے پیغمبر دی دوہین کرنے دا موقع پہنے جاہاں پیغمبر دی تھوک دے نیڑے بھی اللہ کسے پلید دا پلید جادو لگانہ نہیں دے گا من دیو ایس گل نو جماعت پیاری ہے سونے نبی دی ذات پیاری نہیں تا اللہ دے قرآن نے فرمایا گلت ہی کے نا حضرت ایسا جو آئے تو انہوں سچیاں سنا ونہیں قرآن سنا ونہیں آئے تے جی ایسا اچھے ممبر رسول تے بیٹھ کے سٹیج تے بیٹھ کے جھوٹ بول کے ٹر جائیے ساڑے آئے تے بھی رب دی لانت ساڑے گئے تے بھی رب دی لانت وہ دا فیدہ کیا ہے تو اڑا ٹیمز ہے کرن واسطتہ سے نہیں آئے تو تو سبھی الحمدللہ اپنا قیمتی وقت نکال کے اس شوق تو آئے ہو کہ اصلا اللہ دا قرآن سوڑ گیا نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے تکبیر بما رحمت من اللہ لن تدہم ولوکم تفزن غلیزا سبھان اللہ اللہ فرماندائے اسا تے سونے میں بھوک دے دل مقدس دے اس قرآن کلام اللہ دا نزول فرمایا ہے جس دی وجہ تو اسا تیرے اندر اس رمت دی کشش اج دی بھر چھوڑی کہ تیری جان دے دشمنویں منڈتے مجبور ہو گئے کہ سانو اللہ دی کس میں محمد دے نالدہ سچا تے سونا دنیا تے موجود لہذا میرا پیغمبر تیرا کام میں انا دے سامنے اپنے من سبھے نبو اتنوں زائر کرنا تے جے توڑی نا دی زندگی دیاندار میری رامت نہ بھری جائے او سو اکت تک ایک دی دنیا دی زندگی باعززت نئیں گزار سکتے تے جیمے جیمے ہی نا دی سیرت کردار دیاندار تہے محمد الرسول اللہ دی اے سرامت نبو اتن رنگ چڑھ دا گیا انہیں انہیں میں انا دی زندگی دے اندر اپنے رامت نہ بھر دیا جاؤنا ہے حتیٰ کے ایک موقع یہ ندا آئے ہے اللہ فرما دا ازا جا اکل لازینہ یو مینو نبی آیا تینا یو مینو نبی آیا تینا اوہ ٹولا آندہ پہ میرا پیغنبر مگر تینوں پتہ نہیں جو ایک کیوں جائے لوگیں میں اللہ تینوں دا سامان کے بندے کیڑے آن دے بھائے یو مینو نبی آیا تینا اے اوہ بندے آ رہے جڑے میں ربد قرآن دیا آیا تی یو مینو نبی آیا تینا جنا نے من لے آئے محمد خود ہی سچا ہے تینا محمدی زبان ہی سچی آئے انہیں نے من لے آئے کہ یو مینو نبی آیا جو مغالتہ آ سکتے ہیں نہ پیغنبر دے بیانے جو مغالتہ آ سکتے ہیں جدہ ہی ہو جائے لوگان دی زنگی دیاندار میرے قرآن تے ایمان پیدا ہو گیا کیونکہ میرے قرآن مطاعر کرایا تیزبان محمد الرسول اللہ نے کرایا یہ توڑی میرے پیغنبر نے پڑھ کے نہیں سنایا اوہ توڑی تا دنیا نو پتہ بھی کوئی نائی کہ رب دی کتاب قرآن بھی ہے کہ کوئی نائی اس رب دے قرآن دا آکے تا آرکھ کرائی ہے تا زبان محمد الرسول اللہ نے کرایا ہے اللہ فرماندہ ہے جنے جنے توں میرے قرآن پڑھ پڑھ کے سنائیدہ جا رہے ہیں انہیں انہیں یو مینو نبی آیا تینا میرے قرآن تے اوہ کامل درجہ دا ایمان رکھ دے جا رہے ہیں لہذا ہون جدہ تیری خدمت دے اندر آئے ہیں تاکہ کرنائی فقل سلام انا لائی کو انہیں دے سلام آکھان تو پہلے میرے پیغنبر اٹھیں کہ انہوں آکھیں کرو یار تو انہوں اللہ سلام دے رہے آئے اللہ فرماندہ ہے فقل سلام انا علیکم سلام انا علیکم اے سلام کوئی آم جیا لفظ نہیں آئے کیوں کہ ایو سلام تا اللہ کریم نے میراج والی رقیسوں نے محمد الرسول اللہ نے فرمایا اللہ فرماندہ ہے السلام علیکم اے ایوہ نبی اے کوئی آم جیا سلام نہیں ہوں نا اے سلام دا مانا ہے شلہ وسد رہے میرا محمد اے سلام دا مانا ہے جتے پہ روئی اتھے خیر روئے اے سلام دا مانا ہے تیرے اتھے میری سلامتیاں وسدیاں رہے جامل اے لوگی کے دے خوش نسید ہے کہ سلام تا اللہ والا رحمان ہے تے ابو پوچوان والا محمد خیر الانا ہے تے جنگا نو رب سلام پہ آدھے لائے تاں تے سونے کپڑے تا کوئی نہیں پیرے سونی جتی تا کوئی نہیں مگر انا دے دل ج میرا محمد وسد والا ہے رب دے قرآن دو تے جدہ انہ میں ایمان پیدا فرمایا ہے اللہ فرما دا انہاں میں رب والا سلام دے دے تے وال انہاں میں بھی نال دس دے جل رہنا رب نے تاڑے نال وعدہ فرمایا ہے کہ تُو سجیڑے آلے کی ہو سو تاڑے ہوتے میں رب دیا رحمتہ گھر ویلے وسدیاں رہے جانی ہے کہ او خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں میرے سوڑے محمد کریم نو پسند فرما لے ہیں جس وقت اللہ دے مولی دساں قرآن پاک دے اندر اور اللہ نے کسرت نال جڑیاں مسالنا دے کے لوگا نو مسائل سمجھائیں نو او جٹاکیاں مسالنا دی دیا ہے یعنی ان پڑھے بندے نو ایک مثال نال کئی گالہ سمجھاونی ہوں دیا نا تو اس انداز نو قرآن نے اپنایا ہے یعنی ان پڑھے ہاں نو میرے قرآن دی جلدی سمجھ ادا ہو جائے معلوم ہوتا ہے کہ رب دے قرآن نوی مولویاں تے پیران تے اتنا زور نہیں دیتا جتنا جاٹتے آنک پڑھے لوگ آنک تے زور نہیں دیتا ہے حضرت علامہ امہ سعید خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائی دے ہون دے آنکھ کہ مولوی ایک بے ایمان ہو جائے نا پورا محلہ بے ایمان ہو جانا ہے تے جے ہیک بندے دے فال بانکے رہ جائے نا تے پورا محلہ اسے طرح نہیں ہوں گا میں محلے چاہوں گا میں جے پھٹ جاہوں گا تے توانو کل خانی آتے ختم آتے تیجی آتے ساتے آتے چلیس میں آتے کبر آتے حجر آتے ہر پاسے لے کے توان تو ساکڑا ہوں گا اے مولوی صاحب پڑے ہوئے نا اے کوئی غلط تا کام ہا نہیں کر دے جی دے استاد اور یاسی بھی ہونا دے تے جے میں ٹھیک ہونے تے توانو ڈر ہونے بے استاد اے کام اس وقت ساڑھے حق کے جوئی دعا کیتی کرو اللہ شاہ اللہ ساڑھے بھی خاتمہ بے لئے ایمان کروائے ہاں اسانو اکہ فرشتہ نا سمجھے کرو ساڑھے حق کے دعا کیتی کرو کیونکہ ساڑھے کو لوں ہیک دو سوال ہونے ہیں تے ساڑھے کو لوں پوری قوم دے سوال ہونے ہیں توانو ہیک کھلہ لگنے ہیں تے سانو دو لگنے ہیں توانو ہیک بجہ ملنے ہیں ساڑھے مو دوتے ہیں دو آونے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہے ہیں اللہ دے قرآن فرما دے ہیں ربنا آتے ہم زعفائین اللہ انہانو دہرہ عذاب دے وَلَا عَنْهُمْ لَعْنًا کَبِیرًا اللہِ مَلْوِيَ اَنُوْ وَدَّا خَلَّتِ لَعْنَتِ اسا مرید لے ہیں سانو لانت چھوٹی اس واسطے ساڑھے حق کے دعا کیتی کرو جو اللہ شاہ اللہ سانو بھی سرات مستقیم تے قائم رکھے آمین توسا نہیں آکھی ملوم دا اندرو سڑھے توسا ہی مولیاں دے واسطے بڑھے بشا اللہ یہ نا بخشی ہے اللہ دے بندے آمین آکھ سوڑو اللہ توڑی آمین قبول فرما لائے تو یار توڑا کڑھا گھاٹا ہو جائے آکھو جا آمین اللہ پاک اسا توسا سارے انو بغیر حساب دیں گے رلا کے کٹھیں جنتیں داخل فرما تو ہوئے جو غفور الرحیم او دی رحمت بہاں نے بنے دی ہے ہو سکتا ہے آج جی ساڑی محفلی رب پسندچہ فرمائے تو پچھلے گناہ سارے ماں فرما آج جی اللہ دے قرآن ایک مثال نال مسئلہ سمجھائے اللہ فرما دا علم ترکی فضرب اللہ مسئلن کلمتن طیبتن کشجرتن طیبتن اصلها ثابتن وفرعوها فی السماء اللہ فرما دا ہے میرے سونے میں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت محنت سنت سیرت مثال انہیں ہیں کہ ایک رقبہ پاکے ستھ رہے زرخیدہ ہے والگو دے اتھے پیج دے چھٹے جدہ جاٹ بندہ مریندہ ہے انجی کلرالی زمین تے پنجر زمین تے کسے فسلوں یا کسے فسل دبیج کوئی سیانہ بندہ مانکے نہیں سٹیندہ اتھے ہی سٹنا ہے جتھے رقبہ ٹھیک ہوئی او نو پتا ہوندہ ہے کہ اتھے میرا بیج سٹی ہو یا زائے اللہ پاک فرمان دے ہوا اللذی ارسل الریاہ پشرا بین یدی رحمت ہی حتی حتی اذا اقلت صحابہ سکالا سکنا بھلے بلدیں میتیں اللہ فرماندہ ہے جی میں بدل و سندہ ٹائماندہ ہے بدل دے بچوں جدہ بارش غصری پہی او دیئے جدہ بارش غصری او دھاکا موندہ ایک بھاوے اے گلاب دے پھلنا دا باغے تا او دے او تے بھی غصری پہی اے جے کٹھا رے او دے او تے بھی غصری پہی اے جے بنجارے او دے او تے بھی کڑیاں ڈھانیاں پہی اے تے جے گر ستھری زمین ہے تا او دے او تے بھی بارش دیاں کڑیاں آدیاں پہی اے مگر فرق اے آئے گلاب دے کھولتے جدہ کڑی ڈھان دیئے خوشبوں آدیاں مہکہ اوٹھی دی آئے تے جتھے گدگی دے ڈھان دیئے او تے گدگی دی سامل بھیل دیئے کہ نہیں بھیل مگر بدل دا کام ہوندہ ہے وصنا بدل دا کام کیا ہے وصنا اگو اس رحمت نو کوئی برداشت کرے تے بھاوے اللہ فرماندہ ہے یہ میں بدل تے بارش دی میں سال دے کے تو سوالو گانوں میں رب نے کو مسئلہ سمجھایا ہے دیڑا جی میں بارش وص دی آئے تا مرد زمین زندہ ہو جان دی آئے اللہ فرماندہ ہے بدل دا کام تے بھسنا تے جڑا وص دا پی آئے او میر رحمت بن کے آئے انجے میرا سوڑا محمد پاک بھی میری رحمت دا بدل بن کے تے جڑا پانی رحمت اللہ قرآن اللہ لے کے آئے آئے وص دا جارے آئے او دا کام بھائی بھسنا جے چنگی زمینے او دے او تے جو جو رحمت اللہ قطرے ڈھانگے دے او دے دل دے اندر رب نے ایمان کیاں مہکاں پیدا کر دی تیاں تے جے کر او رحمت اللہ کریں ابو جاہلگر کی گندگی تے ڈھٹھا ہے او الٹا میرے محمد مخالے بردہ گیا ہے تے جنہ دے تے لالے رکھ دے سافر ستھے اندر او جی جیو رحمت لے دے گئے اونا نو میں سدھی کے اکبر بڑھا چھوڑیا کسے نو فاروق کے آزم بڑھا دیتا کسے نو عثمان زنو رین بڑھا دیتا کسے نو میں علی ہے گر کرار بڑھا دیتا کسے نو میں عشرہ مو بشرہ بڑھا دیتا اللہ فرمادہ جنہ دے تے لالے رکھ میں ستھے اندر اونا دے میں رب نے اپنے محمد قول قرآن دی بارے پرسا کے اونا نو ٹور کے میں اپنے محمد نو پر بڑھا چھوڑیا کیوں اللہ فرمادہ میرا سونا ان اللہ اختارانی جویں قیامت تک آخری نبوت دے سہرے واسطے تائیں سونا محمد پاک نو پسند فرمایا ہے سونا محمد قریم فرمادہ لوگو ان اللہ اختارانی نبوت دے آخری سہرہ پرون واسطے رب نے میں محمد رو چھوڑیا ہے اچھا پھر فرمایا وقت آرہ اصحابی اے جڑے سارے میرے جوتیوں دے وچ آکے بیٹھے ہونا تو سا آپ پہ نہیں آئے تو انہوں چھوڑ کے تے پسند کر کے گھلڑ والا کون ہے اللہ ہے جیویر دا مرشد ہے اللہ مرید نہیں چھوڑ چھوڑ کے محمد رو عطا فرمادہ اے دی عظیم ہستی ہووے تو پھر انہیں لٹر پھٹر اللہ ایسی عظیم ہستی دے قدمچ باہار دیندہ نہیں ہے رب نے انہوں چھوڑے آئے جڑے میرے محمدی محفل نو سجن والے لوگ ہیں ٹھوکر والے لوگ ہیں اللہ تاں تاں قرآن نے فروایا کہ میرا سوڑا اگر بشری تقاضے نال انہوں دے کل کوئی چھوٹی موٹی لگزچ لا چار اتار چراؤ ہو جائے انہوں دے نال نراز نہیں ہو رہا انہوں دے نال نراز نہیں ہو رہا مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيِّنْ میرا سوڑا پیغمبر انہوں دے حساب کتاب تیرے ذمہ نہیں انہوں دے کل پوچھ گوچھ کر سکدہ ہے تو کون کر سکدہ ہے تو انہوں دے نال نراز نہیں ہو رہا اللہ وجہ کیا ہے اللہ فرمادہ عَلَيْمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ تیری مَا فِلَيْكِ غَلَنْ تو پہلے میں انہوں دے دلان دے مطالعہ کر چکا مَا عَلَيْكِ غَلُوبِهِمْ مَا عَلَيْكِ غَلَنْ کوئی صحابی بھی دلو ہو کہ تیری نا فرما نی نہیں کر سکدہ ہاں بشریت کا زینال کوئی لاچار ہو بھی جائے تو نراز نہ ہو یا کر انہوں دی ہر غلطی نو میں اللہ ہی تھائیں دنیا دے ماں فرما جاتا ہے تائیت میں اللہ آکھا ہے راضی اللہ اے ستے رین تا ہی میں رب انہتے ہیں بولو راضی پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لو اللہ نے اس تو پہلے کسے پیغمبر دی قومنو اے رضی اللہ دا تمغہ امتیاد نصیب نہیں فروایا کسے پیغمبر دی قومنو اے رضی اللہ عنہم ورزو عنہم اے رب نے تمغہ بکتا ہے تجماعت محمد الرسول اللہ خیر بارہ تان اللہ کریم نے فرمایا دس پندرہ میں دور لالی ہے نہ آئیں نہ آئیں اللہ دے بندے کچھ تو بولے کر رہا ہے پندرہ بھی میں دور لالی ہے ساری رات لحظم اگر توں ادھا تھا مویا بیٹھائیں ماشاءاللہ سونے محمد الرسول اللہ صلی اللہ جڑے مسلمانوں اچھا پڑھ چھڑھو صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ کریم نے فرمایا ہے اے تیرے ہوتے میں رب دی خواس رحمت شفقہ تا ہے کہ تیرے دشمن بھی ایک نظر جدہ تا ہے پیغمبر نو بیکھ لائیں انہ دے دل بھی من دائیں کہ ایو جا چیرے اللہ کدھی جھوٹھا ہو سکتا ہے لہذا میرا سونہ محمد الرسول اللہ جنہ دے دل دے اندر تو سڑے قرآن والا بیج بھو اے 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 دل دے اندر میں رب نہیں ایمان اللہ پودا کی میں دلگا ہے اللہ فرماں دے جدہ پودا لامن والا بھی میرا محمد ہوئے والو سفہ دے نو پانی لامن والا میرا قرآن ہوئے والویوں جا پودے دیاں جڑھنو اے اللہ خود مضبوط کر دے دا اللہ آسنو ہو سا بے تولان جدہ اس آیتن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں نے پڑھے آئے اس وقت انہیں فرمایا اے یارو تو انہوں پتا ہے کہ اللہ کریم نے کیڑے دخت دے مصال ایسا آیت اندر دیتی اللہ جنہ فرماں دے کشا جارتن تیبتن اصل ہو سا دے تول اللہ نے کیڑے دخت دے بارے ذکر کی تا ہے کہ اوڈیاں جڑا مضبوط ہو دیا ہیں بڑا قدو کا مطالعہ ہونگا ہے اوڈیاں شاہ خان پڑیاں لبیاں چوڑیاں ہو گیا ہیں حضرت ابن عباس فرما میں لگے میری سمائی تے مطابق ہے اوڈ دنیا تے درخت ہے تا کھجور تا درخت آئے ایک دو کا مدل آزنال بھی بڑا اچھا تے لمبا ہوندہ آئے کھجور تے درخت دی ایک خاصیت ہوتے آئے بھا میں جتنی تیز ہوا تے آنپی تے تو فانگی کھولو کیوں نہ منیاں کھجور آدھی جو ٹوٹ تا جاندی ہے مگر کھجور جنا سمیت کدی پٹین دی اوڈی جڑ بڑی مضبوط ہوتی ہے آدھی جو ٹوٹ جاندی ہے جھول دی ہے تیز ہوا آ جائے آخر کاری تیز جھوکہ آ جائے ٹوٹ جائے گی مگر جنا سمیت زمین چو بہر ہے نہیں نکل رہے اس واسطے حضرت ابن عباس نے فرمایا اللہ کریم اے مثال دے کے مسئلہیں سمجھائیں کہ جس نو میرے سونے محمد الرسول اللہ دی تربیت آسل ہو گئی اوڈی دل دے اندر رب ایمان اللہ پودا اینج دا مضبوط بڑھیں دا ہے ساری دنیا دے لوگو دے مخالق ہو جامل کوئی اوڈو دھکے دے وانوالا کوئی اوڈو گستاخ رسول دے تانے دے وانوالا کوئی اوڈو پیراں پھکیراں دے گستاخ آکھڑ والا کوئی اوڈو تے تبیر تے منتر تے ٹوڑے ٹپلے چلا مانوالا کوئی اوڈی بیرادری اوڈی جان دے دشمن مانوالی اللہ فرما دے او بندہ ظلم و ستم دے جکھڑ جھولے چال چال کے اندر لاندہ تا رہویں گا ہے مگر اوڈا ایمان اللہ پودا پٹینا نہیں آئے پا میں دنیا دے ظلم و ستم بھی اوڈو تے کیوں نہ آ جانے اپنی جان تا دے دیں دے مگر اپنے ایمان نوزائی تے برباد نہیں ہون دیں دا اس وجہ تو اللہ کریم نے فرمایا فروحا فریسا ما جڑے بندے دے دل دے اندر اللہ کریم میرے محمد دے قرآن نال ایمان اللہ کو دالا دیتا ہے او دیاں جنا میں روی دنیاں مضبوط کر دینا کہ تبید لکھن والے مر سکتے من ترچلا مر والے مر سکتے مگر محمد ایمان کا مزور کار سکتا کوئی نہیں ہے میرے تکبیر امام القلاب علیہ وسلم اللہ دے قرآن نے فرما یعنی اس دی جڑت ثابت مضبوط ہے تو پھر کمال یہ ہے اللہ فرما دا فرعوحا فی السما جیڑا پودا میرے محمد پاک دے قرآن نے مسلمان دے دل لے چلایا ہے نا اوہ درختہ اٹھے لگتا کھلا ہے مگر اوہ دے ایمان دیا شاخم ہے رف دے ارش نال مل دیا بھئی تے مومن نو ایمان مل دا بھی کی دوئیں اب بولو یار اتھو یہاں دے رہ تا پھر جدا ایمان ادھے پون دا ہے پھر اس ایمان دا پھر ہٹ کے تعلق کئی دے نال ہون دا ہے اس ارش نال ہون دا ہے ایو تا فرقہ ہے مشرق تے مومن ایچ مشرق دا جوڑ زمین نال ہون دا ہے مومن دا تعلق ارش بھرین نال ہون دا ہے کی دے ہون دا ہے ارش والے نال اللہ اللہ اے چونکہ اے ہون دن نبی نات خانی واسطے بارل اے نبی ساڑے جائے مولوی ہیں انہوں تو کدھی کدھی واسطہ نہ ہو جائے توانو میری گل نہیں سمجھا رہی ہے اچھا اللہ دے پاک پیغمبرنو اللہ کریم نے فرمایا میرا سونا محمد الرسول اللہ سارے پڑو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرما دے میرا محبوب میرا تو قرآن پڑ پڑ کے سوڑیں دا ہے تے باقی جڑے تیرے مقابلے دے اندر آسے ہیں اُن نہ دیکھو لوں تیری خاضر دا زمین وارکان تے سونے محمد الرسول اللہ نورب نے ہتھیار دیتا ہے تہیو قرآن والا دیتا ہے اللہ فرما دے میرا سونا محبوب فَذَكِّرِ فَذَكِّرِ بِالْقُرْآنَ لوگانوں تذکیر تے نصیت کر لیے میرا محبوب بِالْقُرْآنَ بِالْإِنجیل نہیں بِززبور نہیں آئے بلکہ اون قیمہ تک نصیت جاری رانی ہے تَبِالْقُرْآنَ فَذَكِّرِ بِالْقُرْآنَ اِنَا دے اندر اون جڑا رحمت والا ایمان پرنائے اوہ ایتھو شروع کرلا لا الہا پڑھ چھڑو یار اصلا کلمہ پڑھ دے نہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول میرا سونا محمد الرسول اللہ اینہ نوپڑھ ہاتھ اینہ دے دل دے اندر وارد دے اینہ نوپتہ لگ جائے کہ عبادتہ دے لیک کون ہے سجدیاں دے لیک کون ہے تے پردیاں چو جانا والا کون ہے پردیاں چو سننا تے بیکھنا تے دلوان والا کون ہے اللہ فرما دے میرا سونا محمد کریم اینہ دا روخ میرے والا کر دے تے اینہ نوپتہ لگ جائے کہ جی میں ساڑھے اس جسم دا مالک ہو ہے تے اس جسم دیاں ضرور کمی پوریاں کرن والا کون ہے اور اللہ کریم نے ایک مثال نال مسئلہ سمجھایا چھوٹی یہ مثال دے دے ہم ہم جی اللہ فرما دا ہے اوہا örبک الاننا او میرا سونا محمد پاک اسا شہد دی مکی نوحکوم فرمایا تو جو ہے تھوڑا جو غور کرے آو اللہ شہدی مکھی دا ذکر فرما رہے ہیں اللہ فرما دا ہے اسا شہدی مکھی نو آکھے آو تو پہاڑا تے گھر بنا منائے وہ میں نشا جارے درخت تے گھر بنا منائے وہ میں میاں روشون اوچیاں اوچیاں جگہ تے چھتاں تے تو اپنا گھر بنا منائے اے رب نے شہدی مکھی نو حکم فرمایا تے جدان اللہ نے او دے بھار دایاں تے خواب انہ تنہ جگہ تے فرمایا ہے بھوڑا کو مکھی نے کے آ اللہ گھار تا میرا بان گیا مگر میں نو کھاون پیوان دیویں ضرور آتا ہے میرے کھاون پیوان داویں بندو باز فرما اللہ فرما دائے پریشانہ ہو تیرے کھاون داویں انتظام کرنے والا کون ہے بولو اللہ فرما دا سم کلی میں کل سمرات تُو کھاونے مگر تیرا کھاونہ وی مائے رب نے سمرات حلال تیار بھرمایا ہے ستھر تیار بھرمایا ہے بھوڑا تُسا اپنی امان دیانت نال دسو شاہدی مکھینوں کدی گندگی دو تیویں بیٹھا دیکھے آکے نہیں بولو غلازات تے بیٹھا ہو یا دیکھے آکے نہیں کیوں نہیں باندھی کیوں کھاونوں پتھے باہن دا رب نے حکم فرمایا نہیں آئے اللہ فرما دا تو جدویں کھاون ہے میں کھل سمرات ستھر کھاونے حلال کھاونے ایک دو نمبر آگا ہے یعنی اُس بھر بھی اُتھے بنایا ہے جتے رب نے حکم فرمایا اُس نے کھانا بھی او کھا دا ہے جہدہ حکم کہیں فرمایا ہے اور تیس رو حکم رب نے فرمایا ہے اللہ کریم فرما دا ہے یہ تینوں تاج پر دے بچوں لاہور دے بچوں تینوں حلال غزا نہ پئی مل دیوئے تہور شہر والی تجھا سکھ دیا ہے ضروری یہ نہیں کہ اس سے شہر چوئی کھانا ہے نہیں نہیں پھامے تینوں لمبا چوڑا سفر بھی کیوں نہ کرنا پہ جائے مگر حرام دے میڑے جان بھی اجازت نہیں آئے اکھا بھی جو نہ او نہ پہ جائے مگر کھانے تا حلالی کھانے حرام دے میڑے نئی جانا فس لو کی سمولہ رب کے ذلولہ اللہ فرماندہ ہے تو جتھو تک تیرا دل کرے تو پرواز کرسکت دیا ہے تیرے وست کوئی رکاوٹ نہیں آئے ہزار میل بھی اگر تو دور نکل جائے تو کوئی حرج نہیں آئے اب وہ مکھیہ کھنگی اللہ یہ میں زیادہ لمبا نکل گئے مدہ منوں پیچھاں اللہ راستہ نہ بھول جائے اللہ فرماندہ نہیں نہیں ساڑے آکھے لکھے کھانا تو شروع کر دے سو بولا رب کے ذلولہ میں رب تیرے وست ہر رستے نو آسان کر دے شرط اے آئے کہ تو فرما برداری کھنڈی کرنی آئے حکم کھنڈا مننا ہے لہذا اللہ فرما دے سو بولا رب کے ذلولہ پریشان تیرے واب سیدھے رستے نو آسان کرنہ لکھاوڑے والا اللہ فرما دا ہے چوک تھا کمکیڑا کرنہ ہے اللہ فرما دا بھاوے جتنا ہی دور نکل جائے اپنے مرکز نو بھولا منا نہیں اوہ یعنی پچھلے آپڑے گھر نو اوہ بولو یار رابطہ کتھے رکھنا ہے آپڑے پچھلے گھر نا اے نہ ہوئے بھینج دور نکل جائے بھین نہ ادھو دی رہے تینا اوہ گالدی سمجھ آئی رہے اوہ اسے نو آ دے دو بیڑی یا تے لات بھین ادھے بھی ہوئے تے ادھے بھی نا اللہ فرما دا تیرا کنڈاکٹر تیرا رابطہ تیرا آنا جانا کتھے ہوئے اپنے گھر نا لے اوہ جٹھے تیرا گھر ہے اوہ سمجھ رہے ہو جس وقت اللہ کریم نے ایک حکم فرمایا ہے اوہ توجہ کریا اس نے چار چیزیں تے عمل کیتا پہلی یہ ہے پہاڑا تے درختہ تے اچیاں جائیں تے گھر بنایا دوسرا ہے حلال کھایا تیسرا ہے کہ پابندی نہیں ہے کہ صرف اپنے ایریے چھکاونا بارو نہیں کھا سکدی نئی نئی شرط ہے بھامیں تے نو دوری کیوں نہ جاونا پوے حلالی کھاونا ہے چھکاونا 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 ہے شفا کے بڑھایا ہے شفا کے بڑھایا ہے تیسرے نمبر نے فرمایا ہے حلال کھامنا ہے حرام دے نیرے نہیں لینہ سوٹ دے نیرے نہیں لینہ کسے دا حقوں کو سب کر کے حرام نہیں کھانا جھوٹ بول کے کمائیاں نہیں کرنیاں مشرق دی کٹھی ہوئی کھانی نہیں ہے اللہ فرما دائے یہ حرام کو لپت دیو تجینے حلال کھامن والی مکھی دے اندر ربو شہر تیار کردائے انہیں حلال کھامن والے دے اندر ربو ایمان تیار کردائے اللہ فرما دائے یہاں سوٹ دے اندر ایمان نو تیار کردینے آئے ہاں اترا ہے کم اگر کی تیل تا عوضہ رب تا مرکز نال ہوئے یعنی مسلمان بندے دا تا علک رب دے قرآن نو جڑے ہویا رہ جائے اللہ فرما دائے یہاں مکھی اپنے کھر نالو وکھری ہو جائے تا شاید تیار نہیں ہو سکتا انہیں بندہ میرے محمد نالو وکھڑا ہو جائے میرے قرآن نالو وکھڑا ہو جائے تا عوضہ اندر کدی ایمان آ سکتا نہیں آیا کیوں کہ ساری رامتہ تیزن دا خزانہ بڑھ کے آیا تا میرا محمد الرسول اللہ آیا تیوس پیغمبر دے دل مقدسے اندر ساریاں رامتہ تے خزانے نو رہنے قرآن کی صورت جو دل جمعہ فرما چھوڑی آئے اللہ فرما دائے تا میرا او پیغمبر ہے جس دیاں تاریف فرمائے اللہ آپ پہا کرے دانا او کندے تا کندے رہ گئے میں خود محمد دسنا خال آنا او بھا جو جس شخصیت دسنا خال خود رب ہوئے اس پیغمبر دی عزت دی اندرہ سوا لگ دے جان سجدہ بولو جہن دیاں تاریف خود رب پہا کرے دا ہوئے تیفی دشتیاں نوی اللہ پہ آتا ہوئے تلو مومنینوں ہی کہہ رہے ہوئے کہ تسا ہی میرے محمدیاں تاریفاں کرا اس وقت تلو مومن جدہ پہا پڑھ دا ہونا ہے اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم سلی علی محمد سلی علی مجود محمد سلی علی سعود محمد سلی علی مطق فتق راتق عدل فضل غسل محمد سلی علی محمد عالد ولد جسد حسد لسر قسد محمد سلی علی اطباب اجدار اکبار اخبار عالم انوار اطار اطار احمد نام محمد سلی علی حبیب نام محمد طبیب نام محمد جدیر نام محمد رفیق نام محمد رفیق نام محمد شفیق نام محمد سلی علی محمد حبیق نام محمد محمد جلی علی علی ملی محمد بے تمہید محمد بے توزیر محمد بے تنزیر محمد بے تتشین محمد اللہم سلی علی محمد وعلا وعلا آل محمد سلی علی عقیق محمد سلی علی رفیق شفیق عمیق سلی علی عبی بکر نرشدیق محمد سلی علی حضر پدر ندر زہر عظر عمر محمد سلی علی عیاب زیاب کتاب خطاب اعلان پیان جامل قرآن رثمان محمد سلی علی محمد تکیی نا محمد رزی نا محمد جلی نا حبیب نا علی نا محمد سلی علی آتے کتے محمد راکی آتے محمد آددتے محمد ساجدتے محمد عائشت وخاتمت محمد سلی علی محمد جسم عدل فضل اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد اللہم سلی علی محمد اللہم سلی علی محمد اپنا حصہ لے کر کے جائے دعا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلي وصحابی اجمعین اللہم سلی علی سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وسلی علی اے مولے کریم یہ آج کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس جو منقد کی گئی جتنے علماء نے بیانات کی ہیں اللہ ان کو قبول و منذور فرما خصوصا جو امیر محترم اتنا طویل سفر کر کے یہاں قرآن و سنت کے موتی کتنے پیارے انداز میں ہمارے سامنے پیش کی ہیں دعا فرمائے اللہ ان کو لمبی صحت والی عمر عطا فرما اللہ ان کے عمر میں علم برکتیں عطا فرما اللہ ان کی حفاظت فرما یہ جتنے بھی میرے دوست اخباب دور دراز سے تشریف لائے اللہ سب کا عنا قبول و منذور فرما اور جتنے احباب نے تعامن کیا جانے مالی اللہ سب کا تعامن کرنا قبول فرما خصوصا ہمارے دوست رانہ تجمل صاحب اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں مال جان میں برکتیں عطا فرما میرے بھائی ملک ممند ایوب آوان صاحب بیمار ہیں دعا فرمائیں بڑے توہید و سنت کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی عطا فرما اسی طرح ہمارے دوست ملک فروغ صاحب جیگر ساتھی تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ سب کا عنا قبول فرما اللہ اس علاقے کے لیے اس مسجد کو ہدایت کا ذریعہ بنا یا اللہ ہمیشہ قرآن و سنت کی آواد کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرما